اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورة الانفعال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یکیمون السلاة و مما رزقناهم ینفکون اولائکہم المؤمنون حقا لہم درجات اند ربهم و مغفرت و رزق کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمیم بالخیر آمین یارب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ڈیفائن کیا تھا کہ آپ کے نظریک مسلمان کون ہے پھر آپ نے مہاجر کو بھی ڈیفائن کیا کہ آپ کے نظریک اصل مہاجر کون ہے صورت الانفال کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ان میں اللہ تعالی نے مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مومن کو بہت جگہ ڈیفائن کیا ہے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا صورت الانفال سے کہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں بڑھاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر تو وہ بھلوسہ کرتے ہیں اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاطَةَ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ ہیں حقیقی مومن اور پھر آگے ان کے انام ہے جو ذکر کیا گیا قِلَهُمْ دَرَاجَاتُنِ اِنْدَا رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں وَمَغْفِرَتُنْ مَغْفِرَتَهُ وَرِزْقُونَ كَرِيمُ اور بَعِزَّتْ رِزْقَهُمْ تو میرا اور آپ کا دعویٰ مومن ہونے کا ہے تمہیں چاہیئے کہ ہم یہ صفات اپنے اندر چیک کریں کہ اللہ کے نزدیک تو مومن یہ ہے اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن اللہ کے نزدیک قرار پائیں گے ورنہ ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن مومن کے حساب سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جملہ اسمیہ ہم نے الحمدللہ اپنے لاس لیکچر میں شروع کر لیا تھا اور جملہ اسمیہ سنتے ہی دو لفظ جو آپ کے ذہن میں آنے چاہیئے وہ آپ مجھے بتاتی جی اور پھر اس کے بعد ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں جملہ اسمیہ آپ نے سنا عربی گرامر میں تو دو لفظ آپ کے ذہن میں کیا آئیں گے جی مبتدہ اور خبر بس اور کچھ نہیں آنا چاہیئے آپ کے ذہن میں صرف دو لفظ آنے چاہیئے مبتدہ اور خبر پھر آگے کہانی چلے گی کہ جی مبتدہ کیا ہوتا ہے تو مبتدہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتداء ہوتی ہے اس لیے سے مبتدہ کہتے ہیں کہ اس کی ابتداء اس اسم سے ہو رہی ہے اور مبتدہ کے بارے میں آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے 99% معرفہ ہوتا ہے اور 100% مرفو ہوتا ہے خبر وہ پارٹ یا وہ اسم ہوتا ہے جملے کا جو مبتدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے اور خبر کے بارے میں بھی اپنے دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک یہ کہ وہ نقرہ ہوتی ہے 99% اور مرفو ہوتی ہے 100% باقی جو دو پہلو بچے ہیں جنس اور عدد اس کے بارے میں نے دیکھا تھا دونوں برابر ہوتے ہیں مین مبتدہ ہوتا ہے لہٰذا خبر بھی اس کے مطابق استعمال ہوتی ہے یعنی مبتدہ اگر مذکر ہوتا ہے تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے مبتدہ مونس ہوتا ہے تو خبر بھی مونس ہوتی ہے مبتدہ واحد ہوتا ہے یا مسنہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے تو خبر بھی اسی کے مطابق مفتدہ چونکہ مین پارٹ ہے جملہ اسمیہ کا اور ہم نے پڑھا کہ مفتدہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے لہٰذا ہم نے جو معرفہ کی پانچ اقسام پڑی تھی ان پانچ اقسام کو ایک ایک کر کے ہم مفتدہ کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا رہے تھے ہم نے سب سے پہلے علم کو مفتدہ کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا زیدن صالحن جس کا درجمہ ہم نے کیا زید صالح ہے زید نیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے مورب الام اسم کو مفتدہ کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا الوالد صالحن جس کا درجمہ ہم نے کیا لڑکا صالح ہے یعنی لڑکا نیک ہے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ معرفہ کی ایک اور قسم کو مفتدہ کی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ جملے بنائیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ہم تھوڑے سے جملوں کی ریویزن کر لیں ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں آپ جتنے مرضی تعلیم یافتہ ہیں اگر آپ نے عربی گرامر کا ایک لیکچر بھی مس کیا ہوا ہے تو آپ بہت پیچھے ہیں نہ آپ کی ذہانت وہاں کام آتی ہے نہ ہی آپ کی قابلیت کام آتی ہے کیونکہ عربی گرامر کا تعلق جو ہے نا وہ نہ تو ذہانت سے میں نے دیکھا ہے اپنی پڑھانے کی پوری زندگی میں اور نہ ہی تعلیم کے ساتھ دیکھا ہے عربی گرامر کا تعلق میں نے دیکھا ہے دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک محنت اور ایک دلچسپی یہ دو چیزیں ہیں تو آپ عربی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو معزد کے ساتھ میں کہوں گا آپ ابھی اپنا سفر جو ہے ختم کر سکتے ہیں اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کور سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ بورٹ پہ میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات آپ کے سامنے لکھوں گا آپ نہ صرف انہیں ٹرانسلیٹ کرنے قابل ہوں گے بلکہ گرامیٹی کے لئے انیلائز کرنے کی بھی قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن شرط اس کے لئے وہی ہے جو میں نے پہلے دن آپ کے سامنے رکھی تھی باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ کے پاس سارا اختیار ہے اللہ جاہے تو آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے دس منٹ کے اندر ساری عربی سکھا دے ٹھیک ہے لیکن میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے اپنی ساری زندگی میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کلاس میں آیا اور ایک لیکچر کے بعد وہ عربی بولتا ہوں باہر نکلاؤں اس کے لئے ایک زندگی چاہیے ہوتی ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ محنت اور دلچسپی کے ساتھ ہی چلتی ہے تو میں روائز کر دیتا ہوں آپ کے لئے چند جملوں کو اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مارفا کی دیسی قسم کو مفتا کی جگہ پر رکھ کر ہم جملے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جملہ ہم نے بنایا کہ زیدن صالحن پہلا جملہ ہمارا تھا یہ جملہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ آپ کا پہلا جملہ ہے عربی زبان کا جو آپ نے اس کلاس میں الحمدللہ سیکھ ہے بقاعدہ رولز کے تحت اس جملے میں میں مفتا کی جگہ پر موڑنا سے اسم رکھنا چاہ رہا ہوں زینب تو حسن کیا جملہ بنے گا یہ ہے زینبو پہلی چیز ماشاءاللہ بالکل صحیح کہ انہوں نے زینب کو زینبن نہیں کہا بلکہ زینبو کہا پیش کے ساتھ اسے کیوں پڑھا گیا سنگل پیش کے ساتھ کہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے غیر منصرف اسم اور یہاں پر آپ نے وہ بات ذہن میں تازہ کر لینی ہے کہ غیر منصرف اسمہ وہ اسمہ ہوتے ہیں جن کے دو مطالبات ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈبل حرکت نہیں لینی ہوتی اور دوسرے یہ ہے کہ مجرور فارم میں انہوں نے زیر نہیں ہونا ٹھیک ہے تو غیر منصرف کی ایک الگ کیٹاگری ہم نے بنا لی تھی اس میں مزید انشاءاللہ تلاج ہم اضافہ کچھ کریں گے تو جی حسن اب جملہ مکمل کر لے زینبو سالحتن ایکسیلنٹ حسن کا یہ جملہ ہنڈر پسند ٹھیک بنانا بتا رہا ہے کہ چھٹییں زائے نیکیں حسن نے ماشاءاللہ لے جی اب میں جملہ بنانا چاہتا ہوں ساکب کہ اسامہ نیک ہے اوکے جی جی تو اسامہ مرتب بن جائے گا علم ہے بن سکتا ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا اسامہ ٹھیک اب نوٹ کر لیں کہ وہ جو غیر منصرف ایک جماعت قائم ہو گئی تھی اس جماعت میں مزید کچھ لوگ شامل ہونے لگے جماعت بنائی تھی خواتین نے اس میں کچھ مذکر بھی آئے اور یہ دلیلیں کیا ہے کہ کیونکہ گولتا جو ہے یہ مونس کی علامت ہوتی ہے ہمارے اندر بھی گولتا پائی جاتی ہے لہٰذا ہمیں بھی غیر منصرف ٹریٹ کیا جائے ٹھیک ہے لہٰذا ان کو بھی اس جماعت میں شامل کر لیا گیا تو اب جملہ کیا بن جائے گا اسامتو صالحن تو غیر منصرف اسماء کی دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے آگئی یعنی آپ نے ایک لسٹ بنانی شروع کی ہے جس کی ہیڈنگ آپ نے دیئے غیر منصرف اسماء اس میں پہلی کیٹیگری ہے عرب مونس نام مونس نام کرنے چلیں عرب بھی نکال دیں مونس نام مونس نام سب کے سب وہ غیر منصرف ہے دوسرے نمبر پہ لکھیں ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو ایسے مذکر نام جن کے آخر میں گولتا ہو تو ایسے اسماع بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اوکے دی کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے سمپل اضافہ ہوئے آپ کے علمے کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف شمار کیے جاتے ہیں تو میں اب جملہ بولنا چاہوں جی تلہ استاد ہے کیا ربی ہوگی اس کی تلہتو معلمن استاد استاد بھی ہو سکتی ہے مدرس بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اوکے جی جی تیچر ان ہو سکتی ہے وہ صورت میں جب آپ کو تینوں لفظ نہ آتے ہوں تو پھر تیچر ان بھی ہو سکتی ہے جی آپ مجھے بتائیے جی حمزہ مہنتی ہے حمزہ تو مجھتا ہی دن حمزہ تو مجھتا ہی دن اب آپ کو بتا ہے کہ حمزہ تو نہیں کہنا آپ نے کیونکہ حمزہ وہ مذکر نام ہے جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے اور وہ مذکر نام جن کے آخر میں گولتا آتی ہے وہ غیر منصرف شمار کیے جاتے ہیں اوکے جی کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم مزید جملہ بنا رہے ہیں فروغ ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی ادنان نیک ہے ادنان نیک ہے تو ادنان مبتا کی جگہ پر آ گیا اب غیر منصرف اسما کا درازہ جو ہے وہ کھلا ہوئے ہیں خواتین سے شروع تھا وہ مذکر بھی شامل ہوئے جن کے آخر میں گولتا تھی تو گویا مذکر کے لئے بھی اب راہیں ہموار ہو گئیں تو وہ مذکر بھی ریجسٹرڈ ہو گئے ایز ایر حیر منصرف جن کے آخر میں الف اور نون آتا تھا جیسے ادنان تو حیر منصرف اسما کی تیسری کٹیگری ہمارے سامنے آئی وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہو اوکے جی تو آپ نے ادنان کو ادنانن نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے ادنانو اور جملہ بن جائے گا ادنانو صالحن ادنانو صالحن فروق سلمان خوبصورت ہے سلمان جمیل اوکے جی جناب تیار ہیں جی آپ مجھے بتائیں عرفان طالب علم ہے عرفان عرفان طالب ٹھیک ہے عرفان طالب تو یاد کرانا بس مقصود یہ ہے کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں اوکے جی اب ہم غیر منصف اسما کی لسٹ کو ذرا تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کہ غیر منصف اسما اور کون کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ ایک پچر آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ غیر منصف اسما جو ہیں وہ صرف واحد اور جمع مقصر اسما ہوتے ہیں ایک بات نوٹ کر لیں غیر منصف اسما کے بارے میں کہ یہ نمبر کے ادبار سے کیا ہو سکتے ہیں یہ یا تو واحد ہوں گے یا پھر جمع مقصر ہوں گے اس کے علاوہ نہ مصنع کو آپ نے غیر منصف کہنا ہے نہ جمع سالم مذکر کو غیر منصف کہنا ہے نہ جمع سالم مونس کو غیر منصف کہنا ہے صرف واحد اور جمع مقصر اسما جو ہیں وہ غیر منصف ہو سکتے ہیں اب انہوں نے کہا کچھ ہماری بھی مانو اب یہ نہیں کہ ہر کوئی گھستا جائے اس گروپ میں تو انہوں نے کہا ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ یا تو واحد آئے گا اس کیٹیگری میں یا پھر جمع مقصر اس کے علاوہ غیر منصف اسما میں ہم کسی کو ریجسٹر نہیں کریں گے لہٰذا ریجسٹریشن اوپن ہو گئی اب مزید کون کون ریجسٹر ہوئے غیر منصف کے طور پر تو اگلی کیٹیکری نوڈ کر لیں کہ فرشتوں کے نام بھی غیر منصف ہوتے ہیں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں اسماعیل میں کہنا چاہتا ہوں جبریل ایک فرشتہ ہے کیا ربی ہوگی اس کی جبریل فرشتہ تن پہلے مفتدہ تیار کریں جی جبریلو آپ نے جبریلو نہیں کہنا بس یہ ذہن میں رکھنا ہے جبریلو ملکن اینہی آج آپ کو پتہ چلا کہ جبریل ملک ہے جبریلو ملکن میں چاہتا ہوں جبریل کے ساتھ میکال کو بھی ملانا میں چاہتا ہوں کہ جملہ بنے جی جبریل اور میکال فرشتے ہیں میکالو میکال ویسے ہمارے نام بھی ہوتے ہیں نا میکال جبریلو و میکالو چھاہتا ہوں چھاہتا ہوں چھاہتا ہوں ملکانی ملکانی جبریلو و میکالو ملکانی ٹھیک ہے اوکے جی جبریلو و میکالو ملکانی جی جملہ آپ نے بنانا ہے کہ جبریل میکال ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں بیچ میں کچھ ڈالیں ہاں قومہ ہم واو کے ساتھ کمر کریں گے جبریلو و میکالو و ہاروتو و ماروتو ملک صفت ہے صفت ہے پہلے بتائیں صفت نہیں ہے تو جمعہ سالم نہیں بنے گی ملائکہ ہاں جی تو ملائکہ کو کمپلیٹ کریں ملائکہ کہہ رہاں ملائکہ ملائکہ تن ملائکہ تن جس طرح اساتح ساتھ تن ہے اسی طرح ملائکہ تن اوکے کلیر ہوگی نا ماشاءاللہ بلکو ٹھیک ہے جی جبریلو و میکالو و ہاروتو و ماروتو ملائکہ تن اوکے جی کلیر پانچ بھی کٹ اگر یہ لکھ لیں شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں مثلا میں جملہ بولنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں جی مکہ مکہ ایک شہر ہے کیا بھی ہوگی اس کی مکہ مکہ ایکسیلنٹ آپ نے مکہ تن نہیں کہنا یہاں پہ نا الگانا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے مکہ تن مدینہ تن یا بلد بھی استعمال ہوتا ہے بلد کا لحظ ملک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اوکے جی تو مکہ تو مدینہ تن یا پریشانی ہو جانا ہے آپ نے کہے مکہ مدینہ ہے تو مکہ مکہ ہی ہے لیکن چونکہ مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں تو اس لیے ہم نے مدینہ کا لحظ استعمال کیا ہے اوکے جی چھڑی کے ڈگری لکھ لیں چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام چھے نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام اوکے جی تو بہتر ہے چھے بتا دیے جائے آپ کو یعنی وہ چھے جو غیر منصرف نہیں ہیں وہ بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے نا فروب جو میں چھے بتانے لگا ہوں یہ کون سے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں ان چھے کے علاوہ جس نبی کا نام آپ کے سامنے آئے گا وہ غیر منصرف ہوگا کلیر تو ٹاپ آف ڈا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سٹارٹ ہی ہم نے عراب کا وہاں سے کیا تھا محمدن محمدن محمد ایسے یہ نا تو ٹاپ آف ڈا لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی آگے پانچ نبیوں کے نام نوٹ کر لیں اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام لکھ لیں نوح نوح کا عراب اگر آپ سے کہا جائے کہ بولیں تو آپ کہیں گے نوحن 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 قرآن مجید میں اسی طرح استعمال ہوا ہے اس کے بعد اگلا نام ہے جی حود علیہ السلام کیونکہ ان نبیوں کے نام قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو حود کا عراب آپ کیسے بولیں گے حودن 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 اس کے بعد تیسرا نبی یعنی ترتیب کے حساب سے چوتھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد تیسرا لوت علیہ السلام قرآن میں حضرت لوت علیہ السلام کا بھی ذکر ہے تو لوت کا عراب بولیں لوتن 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 ٹوٹل چار ہو گئے پانچنہ نبی صالح علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے حضرت صالح کا تو صالح کا عراب کیسے بولیں گے صالحن 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 اور لاسٹ آف در لسٹ حضرت شعیب علیہ السلام ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے لہٰذا یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے تو شعیب لفظ کا عراب کیسے بولیں گے شعیبن 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 ایکسلن اب ہم آتے ہیں اپنے جملوں کی طرف ان چھے ناموں کے علاوہ جو بھی نام آئے گا نبی کا نام وہ غیر صرف آپ نے ٹریٹ کرنے اوکے جی جی جناب میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم نبی ہیں کیا ربی ہوگی ایکسلن ماشاءاللہ ابراہیم نبی جی امیر میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں ابراہیم و اسماعیل نبی یعنی نبی یعنی اوکے جی آدم یوسف اور یونس نبی ہیں میں لکھ دیتا ہوں آدم و یوسف و یونس نبی یونہ اور نبی کی جماع انبیاء بھی آتی ہے تو نبی کی جماع انبیاء بھی اسمال ہوتی ہے تو اب میں نبی یونہ کی جگہ لکھنے لگا ہوں انبیاء اوکے تو نوٹ کی جگہ میں لکھنے لگا ہوں انبیاء او انبیاء او کیا پتا چلا آپ کو آپ کو پتا چلا کہ انبیاء لفظ غیر منصرف ہے اگر حیر منصرف نہ ہوتا تو میں انبیاء ان لکھتا یا انبیاء ان بولتا اوکے جی اچھا اب ہم غیر منصرف اسما کی لسٹ تیار کر رہے ہیں چھے کیٹیگریز ہمارے سامنے آگئی ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ حیر منصرف اسما میں صرف کون ریجسٹر تو انبیاء جمع مقصر ہے نا تو اس کا ہوتا بھئی ہے ایزے حیر منصرف ریجسٹر ہو سکتا ہے اوکے جی تو واحد اسما کی کیٹیگریز میں نے آپ کو پوری کرا دی اور یہاں سے جمع مقصر کی کیٹیگریز شروع ہو رہی ہیں اوکے جی ٹھیک ہے تو انبیاء کو ہم کیا نام دیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں سات نمبر کے تحت نام اس کو آپ یہ دے لیں کہ انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کے وزن والے الفاظ سے کیا مراد ہے میں بتاتا ہوں آپ لیکن صرف آپ ہیڈنگ دے لیں انبیاء کے وزن والے الفاظ انبیاء کا ایک وزن ہے وزن وہ والا وزن نہیں یعنی ایک لفظ کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے یعنی یہاں پر وزن سے مراد پیٹرن ہے اوکے جی مثلا دیکھیں انگریزی میں کہا جاتا ہے یار ایک لفظ میں بولنا ہوں اس کے پیٹرن کے کچھ لفظ وہ آپ بولیں میں کہتا ہوں جی boy boy آپ کہیں گے جی try آپ کہیں گے joy اور joy صحیح ہے نا لفظ آگے نا میں کہتا ہوں جی ray ray say day way day وزن تو وہ ہی ہے نا وزن وہ ہی ہے اوکے جی تو یہ پیٹرن ہے پیٹرن سمجھ میں آگیا تو امبیاء کا پیٹرن میں کہوں امبیاء پیٹرن کے لفظ بولیں امبیاء اولیاء اولیاء امبیاء کا پیٹرن یہ نا ذرا پیٹرن سنیں نا غور سے امبیاء اولیاء اہنیاء سوفیہ اگر کریں گے نا تو وہ شروع میں پیش آ رہی ہے ٹھیک ہے نا امبیاء اولیاء اغنیاء اصدقاء ٹھیک ہے یہ اس پیٹرن کے لفظ ہے تو جمع مقصر میں کچھ پیٹرنز آپ کے سامنے آئیں گے جو خیر منصرف ہوتے ہیں امید ہے پیٹرن کی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک تو ساتھ کیٹیگریز ہوگی آٹھویں کیٹیگری نوٹ کریں آٹھویں کیٹیگری نوٹ کریں علماء پیٹرن کے الفاظ علماء پیٹرن کے الفاظ علماء مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جی زید حامد اور محمود عالم ہیں زید حامد اور محمود عالم ہیں تو کیا کہوں گا ابھی زبان میں زیدن وحامدن ومحمود علماء ٹھیک ہے جی عالم ہے عالم کی جمعہ آپ عالمونہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ عالم بھی ایک صفت ہی ہے جمعہ مقصر بھی استعمال ہوتی ہے علماء تو علماء پیٹرن کے اور لفظ ذرا بولیں علماء کا اپسٹ کیا ہوتا ہے جوہلا ٹھیک ہے نا علماء کا اپسٹ جوہلا اچھا طلابہ غربہ غربہ کا اپسٹ عمرہ ٹھیک ہے فکرہ شہید کی جمعہ شہدہ فقیح کی جمعہ فکرہ تو یہ سارے علماء پیٹرن کے لفظ ہیں کلیر ہوگی بات دو پیٹرن آگے جی دو پیٹرن آگے اب مزید جو پیٹرن ہے تین پیٹرن ہے غیر منصرف کے غیر منصرف کے مزید تین پیٹرن ہے ان پیٹرن کی آپ نے شیفز جوہنا وہ یاد رکھنی ہے میں آج غیر منصرف کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں آج کے لیکچر میں اس کے بعد ہم غیر منصرف پڑھیں گے نہیں صرف ریکال کیا کریں گے جہاں کوئی ایکزمپل آئے گی غیر منصرف اسم کی تو ہم ذہن میں لے آیا کریں گے اب مزید غیر منصرف کے تین پیٹرن کی شیفز آپ کو میں نے یاد کروانی ہے یہ تو میں نے آپ کو نام کے حوالے سے یاد کرا دیئے نا تو کل کیٹرگریز کتنی ہو گئی ہے آٹھ ہو گئی ہے اور باقی تین مزید پیٹرنز ہیں جو کہ شیفز سے متعلق ہیں اب وہ شیفز آپ نے یاد رکھ لینی ہے کسی طرح تین شیفز ہیں جی ایک دو تین ٹوٹل نو ہے اور دسویں پوری کریں گے ہم مسلینیس کے نام سے ٹھیک ہے اب تین شیفز بتانے لگا ہوں ان شیفز پہ جو بھی اسم آئے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر من صرف ہو گا اوکے شیف نوڈ کر لیں ایک لیٹر ہے یہ لیٹر کی جگہ ہے یہ دوسرے لیٹر کی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک علف ہے اس کے بعد ایک لیٹر ہے اور اس کے بعد پھر ایک لیٹر ہے یہ شیف ہے لیٹرز کے حوالے سے اب ان کی حرکات میں ڈالنے لگا ہوں اوکے جی پہلے لیٹر پہ زبر ہوگی دوسرے لیٹر پہ بھی زبر ہوگی چوتھے لیٹر پہ زیر ہوگی تو یہ لیٹرز پلس حرکات کا جو کمبینیشن بنے گا نا جمع مکسر کا وہ غیر منصرف ہوگا ابھی میں اس کو پروو کر کے دکھاتا ہوں مجھے بتائیے مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے مساجد میں مساجد لکھنے لگا ہوں مجھے بتائیے کیا مساجد اس پیٹر میں فیڈ بیٹری ہے نا بیٹری ہے نا پہلا لیٹر میم ہے ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا ہم نے کہا اینی لیٹر حرکت اس کی فکس کیا زبر زبر آگئی دوسرے لیٹر ہم نے فکس نہیں کیا ہم نے حرکت فکس کی زبر تیسرا ہم نے لیٹر ہی فکس کر دیا علف ٹھیک ہے چوتھا ہم نے لیٹر فکس نہیں کیا بلکہ حرکت فکس کی صحیح تو مساجد اسی پیٹرن بنتا ہے نا لہٰذا مساجد لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہوگا تو مسجد کی جمعہ مساجدو غیر منصرف ہے اوکے جی اب مجھے بتائیے مذہب کی جمعہ کیا آتی ہے تو مذاہب غیر منصرف ہوگا مدرسہ کی جمعہ کیا آتی ہے مدارس تو مدارس غیر منصرف اسم ہوگا منظر کی جمعہ کیا آتی ہے مناظر اوکے نا سمجھا رہی ہے نا بات تو ایک یہ شیپ ہوگی ایک شیپ یہ ہوگی اب میں دوسری شیپ لکھنے لگا ہوں دوسری شیپ میں ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا صرف ٹھیک ہے ایک لیٹر کا اضافہ ہو گیا حرکات اسی طرح ہے اوکے یہاں تک سیم ہے کوئی نئی چیز آپ کو یاد نہیں کرنی پڑی کلیر ہو گیا اس کے بعد سکون ہے کلیر یعنی وہی جو پہلی شیپ ہے نا اس شیپ میں ایک لیٹر اور ایڈ کر لیں اور سیکنڈ آس لیٹر کو سکون کے ساتھ آپ نے پروناوز کرنا ہے اب یہاں پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں عربی زبان میں میزان جو ہے نا میزان میزان کسے کہتے ہیں ترازو میزان کی جمعہ پتہ کیا آتی ہے قرآن میں بہت استعمال ہوئے ہیں فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي اِشَتِرْمَادِ ٹھیک ہے نا تو موازین میں یہاں پر فٹ کرنا ہوں من رہا ہے پیٹر وہی ہے نا زبر زبر علف زیر اور سکون تو موازین کو آپ کیسے پڑھیں گے موازینو مرفو فارم میں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مصباح اپنا کرکٹر نہیں دوسرا مصباح چراغ اس کی جمعہ آتی ہے مسابی تو سورہ ملک میں آپ دیکھیں آپ کو مسابی ہا سنگل حرکم کے ساتھ نظر آئے گا اوکے وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَا وہ سیکنڈ یا تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے ابھی آپ کے علم کے مطابق اسی طرح مفتاح کہتے ہیں چابی کو ایک تو مفتاح اسماعیل ہے ٹھیک ہے مفتاح چابی اس کی جمعہ آتی ہے مفاتی مفاتی تو دوسرا پیٹرن آگیا جی اور تیسرا پیٹرن بہت ہی سمپل ہے وہ ہے جی یہ یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے یاد رکھنا شروع والا حصہ سیم ہے سب کا صرف علف کے بعد چینج شروع ہو جاتی ہے یا علف کے بعد ایک ہی حرف ہے شد والا یا علف کے بعد دو حروف ہیں یا علف کے بعد تین حروف ہیں اگر تین ہیں تو ان تین میں سے درمیان والا سکون کے ساتھ ہیں اوکے جی اس کی ایک ہی ایک ایک زمپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں عرب زبان میں دابہ کہتے ہیں جاندار کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمعہ استعمال ہوتا ہے دواب تو دواب دوابو پڑھیں گے ہم اس کو زبر زبر اور آپ کا تیسرا علف اور آگے شد والا اور شد آپ کو میں نے بتائی ہوئے کہ شد کا مطلب ہے ایک مرتبہ وہی حرف ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے دوابو مرفو ٹھیک ہے منصوب پڑھیں گے دوابا اور مجرور پڑھیں گے دوابا اوکے جی اچھا اب اگر آپ کو سمجھ میں آگیا تو میں کچھ آپ کے سامنے جمع مقصر لکھتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جمع مقصر جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں یا نہیں غیر منصرف جمع مقصر وہ کیسے چیک کریں گے ان پانچ کیٹاگریز میں تین شیفز میں اور دو پیٹرنز میں اوکے جی سمجھا گی میں لکھنے لگا ہوں جمع مقصر جمع مقصر میں لکھنے لگا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ جمع مقصر غیر منصرف ہے یا نہیں ہے کون بتائے گا سب سے پہلے پتہ چل گئے آپ کو کہ پہلا سانی ہوتا ہے سب سے جی ساکیب تیار میں جمع مقصر آپ کے سامنے لکھنا ہوں مجھے بتائیے کفار کافر کی جمع مقصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے کفار غیر منصرف ہو ہے یا نہیں ہے یہ بتا دے غیر منصرف نہیں ہے کیوں نہیں ہے غیر منصرف ماشاءاللہ اس لیے کہ جو جمع مقصر کی ہم نے پانچ کیٹاگریز پڑھی ہیں ان میں کفار فیٹی نہیں ہو رہا تو کفار کا عراب بول دے کفارن 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 ایکسیلنٹ یہ ریکوائیڈ ہے بس سو ہمز کلیر ہوئی ہیں نا چیزیں یاد آ رہی ہیں کوئی نہیں لگ رہی ہیں چیزیں اچھا جی حسن تیار پکی بات ماشاءاللہ ملائکہ تسلی سے جواب دینا ہے جلدی نہیں کرنی اس لفظ کو پانچ کیٹاگریز میں رکھ کر اگر کہیں فال کر رہا ہے تو غیر ملصرف ہے نہیں تو غیر ملصرف نہیں ہے ان میں سے دیکھو ان میں کسی میں نہیں فٹ ہو رہا دیکھو پہلا زبر سے آ رہا ہے زبر دوسرا بھی زبر ہے تو مل رہی ہے تیسرا علف مل رہی ہے اس کے پاس زیر مل رہی ہے آگے سکون نہیں ہے اس لیے غیر ملصرف بھی نہیں ہے تو کیا بن جائے گا ملائکہ اس لیے غیر ملصرف ہوگا نہیں پکی بات ہے مل رہا ہے یار دیکھو زرہ اس کے ساتھ نہیں مل رہا سکون نہیں ہے تو اس لیے غیر ملصرف ہوگا جو غیر نہیں ہے نا وہ غیر کے ہٹا کے ہیں جی دور لفظ ما شاء اللہ شروع ہوا کا پتہ ہے نا کس کی جمع ہے شریف کی ہاں جی غیر ملصرف ہے یا نہیں ہے نہیں ہے نا ہاں ہے کس کے وزن پہ ہے علماء کے وزن پہ ہے علماء کے وزن پہ ہے علماء کے پیٹرن پہ ہے تو غیر ملصرف شروع فا اوکے جی لیں جی دسویں اور لاسٹ کٹیگری لکھیں اس کے پاس بریک لیتے ہیں دسویں کٹیگری ہے متفرق اسما متفرق اسما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑا ہے اس میں کہیں نہیں فٹ بیٹھتے صحیح ہے جو کٹیگریز پڑی ہیں ان میں فٹ نہیں بیٹھتے اوکے جی متفرق میں سب سے پہلے نام لکھیں آدم کا مقابلہ کسے ہوا تھا مقابلہ ٹھیک ہے ابلیس ابلیس غیر ملصرف ہے ابلیس کو ایزے غیر ملصرف لسٹ میں شامل کرنے اوکے جی یہ متفرق میں ہم لکھ رہے ہیں متفرق میں پہلا نام ہے ابلیس اوکے جی پھر ابلیس کے بعد بہت سارے ابلیس آئے ہیں ایک اور بڑا ابلیس فیرون اوکے جی وہ بھی ابلیس ہی تھا وہ بھی غیر ملصرف ہے کیونکہ ابلیس بھی قرآن میں آیا ہے فیرون بھی قرآن میں آیا ہے اور غیر ملصرف ہی آئے ہیں اوکے جی ابلیس اور فیرون فیرون کا ایک بلکل بڑا قریبی ساتھی تھا بڑے پیسے والا خزانہ تو کارون کا مشہور ہے نا ٹھیک ہے تو کارون بھی ہے ان کا مقام کیا ہے آپ کے حال میں یہ جنت میں جائیں گے سارے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے جہنم تو جہنم بھی غیر ملصرف ہے اوکے جی ابلیس فیرون کارون مقام کیا جہنم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں فیرون اور ابلیس ان کے مقابلے کے لئے کوئی نہ کوئی پیدا کیا ہے ٹھیک فیرون کا مقابلہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ابلیس ایک شخصیت سے ڈرتا تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درستہ بدل جاتا ہے تمہیں دیکھتا ہے تو وہ پرسنیلٹی آزاد عمر لہذا عمر نام جو ہے یہ بھی ہے اوکے لین جی غیموں سے دسما جو ہے نا میں نے آپ کو مکمل کروا دی ہیں یہ ایک میرے خیال میں زبردست ایک لیکچر ریکارڈ ہو گیا یہ کام آئے گا انشاءاللہ شاید اس سے پہلے اس طرح سے خیر منصرف اسما ہم نے نہیں پڑے کیوں اس محمد حسیر باقی انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں تو دس کیٹیکریز آپ کے سامنے خیر منصرف اسما کی آگئی ہیں ریوائز کر لیں نمبر ایک مونس نام نمبر دو مزکر گولتا والے نام نمبر تین مزکر علف نون والے نام نمبر چار فرشتوں کے نام نمبر پانچ شہروں ملکوں کے نام نمبر چھے چھے نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں کے نام باقی تین کیٹیکریز جو ہیں یعنی دو پیٹرنز اور تین شیفز ٹھیک ہو گیا اور ایک متفرق اوکے جی تو غیر منصرف الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم معرفہ کی نیکس قسم کو ایزے مبتدہ یوز کر کے جملے بنائیں گے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبیلے